جا کے گلی گلی نارا یہ لگائی صحابہ تو ہماری جان ہے دلیل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے بلا دلیل نہیں یہ میں نے تمام وہ حوالہ جات عرض کی ہے جو خصوصیت کے ساتھ آل و سنت مکتب ایسے کر کے لیے تصریم کرنے لازمی ہے فتاوہ اور عزویہ اٹھاؤ رجل رفضہ مولینہ آمد رضا خان بریلوی کا اٹھالو اس میں آمد رضا خان بریلوی نے جو فتحہ لکھا ہے اس کے اردو الفاظ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ سیوں کا بڑا ہو یا چھوٹا مرد ہو یا عورت دہاتی ہو یا شہری دہاتی ہو یا شہری مرد ہو یا عورت قتم یقینا لا ریب لا شک کافر اور خارج الاسلام ہے یہ لکھتے رکھتے آنگے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سیوں کو کافر نہ سمجھے اس کے لیے پھر لفظ استعمال کیے من شکہ فی کفر ہی وعذا بھی فقط کافرہ کہتا ہے جو سیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر اٹھاؤ فتح بار اس لیے میں نے جو نہیں لکھا رب درمزہ اٹھاؤ میں نے نہیں لکھا ہے علماء دیوبند کی بات ہے تو اپنے اطاظرین کے فتح باجات پڑھ لیجئے علماء بریلی کی بات ہے تو ان کے فتح باجات پڑھ لیجئے علماء الحبیث کی بات ہے تو الحبیث علماء کے فتح باجات پڑھ لیجئے اس میں آپ کو شیعوں کے خلاص فتوہ کفر ملے گا اور ضرور ملے گا اگر فکہاں کی بات کرتے ہو تو فتح والمگری اٹھاؤ اور سوچنا سمجھنا چاہتے ہو تو ضرور مختار اٹھاؤ وہ ہر مفتی کی نیز پر پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صدیق اکمر کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قتل مسلمان نہیں بلکہ کافر ہیں آپ کہاں تک مجھے لے کے چلیں گے اور میں کہاں تک انخوالہ جاتا انبار لگاتا چلا جاؤں گا میں آر پیر عبدالسکون لکھنوی کے چیلنگ کو دوراتا ہوں کہ دنیا جہان کا کوئی شیعہ اپنا ایمان اس قرآن پر ختم نبود پر ثابت کر دے رب کعبہ کی قسم عبدالسکون لکھنوی کی اترامیں بات کرتا ہوں کہ حق نبار شیعہ ہو جائے گا آؤ ہمارے اس چیلنگ کو قبول کرو ہمیں فقہ واریت کے تانے دیکھو ہماری راہ نہ تروکو یہ راہ نہیں ہوتے گی ہم سمجھ چکے ہیں کہ شیعت کتنا بڑا خطرنات فکر ہے اور خصوصا خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان میں جو زندہ لسیتر جو غلاست شیعت نے پھیلائی ہے اس کی موجودگی میں لمعہ بھار کے لیے بھی نرمی نہیں کی جا سکتی ہے یہ کتاب پاکستان میں چھپی ہے حکومتی سے چیلنگ کریں شیعہ چیلنگ کریں اس وقت میں کو تاکہ یہ تمام مفتی ہم عدالت ملا کے کھڑے کر دیں کہ اپنے فتوے پہ دلائل دو چیلنگ کرنا چاہیے سیوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے اچھی عواز سے اور بلند عواز سے یہ فتوہ جو آج اس دور میں علامہ کا چھپا ہوا پھر رہا ہے سیوں کو چاہیے اسے چیلنگ کریں تاکہ یہ تمام مفتی اپنے فتوے کے دلائل لے کر عدالت میں آئیں ہمیشہ کریے ایک فیصلہ ہو شیعت میں اگر سکت ہے جان ہے اور اگر وہ چاہ کے ہیں کہ انہیں کافر نہ کہا جاؤ تو آپ ہمیں ہمیں چپ رہنے کا دست دیتے جنے جائیں جی سب مجھ سے کہتی ہیں کہ نیچی رکھنے جا آپ کوئی ان سے نہیں کہتا نکلو جو ہوا یہاں ہو کب ہمیں دست دیا جائے گا کہ چپ رہو مو بند رکھو پھر ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں سیہ سیاسی سرکہ ہے اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو سیہ انٹی اسلام ہے اس کی حدیث کی کتب آپ سے جدہ ہے اس کی فقہ آپ سے جدہ ہے اس کی نماز آپ سے جدہ ہے اس کی زکاة آپ سے جدہ ہے اس کا روزہ آپ سے جدہ ہے اس کا جنازہ آپ سے جدہ ہے اس کی ازان آپ سے جدہ ہے اس کا کلمہ آپ سے جدہ ہے اس کی وراست آپ سے جدہ ہے اس کی نکاح آپ سے جدہ ہے اس کی طلاق آپ سے جدہ ہے پورا کا پورا دین جب آپ سے جدہ ہے اور آپ پاکستان میں اسلام چاہتے ہیں بتلاو کہ ایک اسلام چاہتے ہو یا دو چاہتے ہو سیاہ اور پیش کرتے تم اور پیش کر رہے ہو ایک آج مسئلہ میں اختلاف ہو تم اتنایا جا سکتے یہاں تو تمام ایمانیات میں بنیادی اختلاف ہے تم بخائی شریف کو حدیث کی کتاب کہتے ہو وہ بخائی شریف پہ لانت بھیجتے ہیں وہ حصور کافی کو حدیث کی کتاب کہتے ہیں تم حصور کافی پہ لانت بھیجتے ہو بتلاہو تو صحیح کہ سیاسی طور پر بچپ رہے تو کابیسیہ تمہیں پاکستان میں اسلام لانے دے دا اس کا پورا نسام حتیٰ کہ نظام سلطرت آپ سے جدہ ہے یہ سرکے کا نظام سلطرت جدہ ہو اس سرکے کے ساتھ کسی بھی سٹیٹ پہ میرا یا آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے برند آواز سے اور اچھی آواز سے یا خماسی کے سباب مصدور کے حقوق کے لیے جنگ لڑوں کسان کے حق کے لیے جنگ لڑوں فٹ پارک پہ بیٹھے ہوئے بھوکے کے لیے جنگ لڑوں صدیق کی فت اور آپ روح کی جنگ کیوں نہ لڑوں عیشہ طیبہ کی عصمت اور عفت کی جنگ کیوں نہ لڑوں آپ بتلائیں جنہیں نماز میں ڈالین بھی جا رہے ہیں تو اس وقت تک نماز ختم نہیں ہوتی ہے جات تک کہ عیشہ طیبہ اور ابو بکر کے معاذ اللہ لعنت نہیں بھیج نہیں جاتی سمگاؤ پسافین اور جوانوں تم بتلاؤ کہ جو قرآن کو سرابیوں کی کتاب کہے قرآن کو بتلیوی کتاب کہے قرآن کی اصلیت کا انکار کرے وہ مسلم ہے یا کافر ہے قرآن سے اور قرآن سے اور اور قرآن سے الحمدللہ میرے پاؤں ریعت پہ نہیں پتھر پہ ہی میرا پاؤں کے نیچے ریعت کی جوار نہیں ہے پتھر کی جوار ہے میں نے سوچ سوچ کے بات کی ہے دلیل سے بات کیے بتلاؤ کہ یہ لٹریچر اسمبلی میں زہر باس آئے یا نہ آئے رشتی کی کتاب زہر باس آتی ہے ترکھو کر رشتی کی کتاب زہر باس آتی ہے تو یہ کہ وہ زہر باس نہ لایا جائے جس میں قرآن کو سرابیوں کی کتاب لکھا گئے میں دیکھتا ہوں پر منبران اسمبلی کیسے سیسیوں کو مسلمان مانتی ہے یہاں گزرہ منبر اسمبلی ہو لیکن جب اس کے سامنے یہ کفریات آئیں گی اس کے دل میں گھتی بھر بھی ایمان ہے تو وہ انکار کر سکتا ہے بلندوات سے بولیے پھر یہ باس اسمبلی میں آنی چاہیے یہ نہیں آنی چاہیے آنی چاہیے ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیلئے کہ آنی چاہیے یہ لٹریچر آئے زہر بہر ساتھ قرآن کی سید مجدفر حسین کی قرآن سے اس میں مباحث کرتا ہے آیات ابوزو پر کہتا ہے کہ قرآن تو جو عبوزو وطنہ رائشیوں کا وہ عبوزو نہیں سیاہ پاؤں پر مسا کرتے ہیں قرآن پر دھونے کا عدر کر رہا ہے تو سوال اٹھاتا ہے کہ پھر تمہارا عبوزو کیسے صحیح ہے قرآن تو تمہارے عبوزو کی تائید نہیں کر رہا تو لکھتا لکھتا اس پر لکھتے کہتا ہے ہمارا عبوزو صحیح ہے قرآن خلط ہے قرآن کی تفسیر کے نام سے یہ لوگ مسلمان ہیں نعرے بلند کرنے آسان ہے خمینی کے فوتو لگا لینے آسان بات ہے ہم پاگل نہیں ہیں ہمیں کسی زرادتی دشمن نہیں ہے ہمارے سامنے یہ لٹیچر آیا اسیت کا جس کی وجہ سے ہمیں یہ آواز بلند کرنا تھا سامنے جو آنے قدر میں باقیدہ کیس نہ رہا ہوں باقیدہ کیس تقریب نہیں تقریب تو پندرہ میٹ میں ہو سکتی ہے دیس میٹ میں ہو سکتی ہے اور تقریب میں ایک آج حوالہ کافی ہوتا ہے یہ ایک دو واقعات بیان کر دینے کافی ہوتی ہیں مادبا قیدہ چونک پہ کھرے ہو کے آپ کو ایک کیس لڑ رہا ہوں اور آپ کی حضارت میں اپنے استخواست پیش کرتا ہوں اور آپ سے اسی میدان میں فیصلہ لینا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو عقل دیئے سوچ دیئے سمجھ دیئے اسی میدان میں فیصلہ لوں گا کہ انہیں مسلمان سمجھا جائے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے پھر رہے اگر انہیں نہیں پڑھائے تو سیہت کو پڑھیں ہم نرمی کرتے ہیں اور اگر پڑھنے کے بعد یہی کچھ کہتے ہیں تو پھر وہ سنی نہیں ہیں ہم سیہا اور سنی کا لباس پہن کے آئے ہیں پھر ہم کوئی نرمی نہیں کریں گے درامی قدر ثانی سیہا کی یہ کتاب ٹائٹل دیکھتے جائے ہیں کتاب کا حجم دیکھتے جائے ہیں آسان المقام لاہور سے چھپی ہے اس کتاب میں اور چھپی کس جگہ سے جانعہ المنتظر لاہور سے جو ایران کے صدر خان لائی کی آمد پر استقباریہ ادارہ بنا رہا تھا یہ مرکز سیہا کا جانعہ المنتظر لاہور میں اس سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے اور اس کتاب میں امام مہدی کی خصوصیات لکھی ہیں کہ مہدی کیا ہے اور کیا کرے گا اس کتاب کے صفحہ 349 پر یہ تحریر کیا گئے ہیں کہ امام مہدی جب آئے گا تو نئی شریعت لائے گا امام مہدی جب آئے گا تو کیا کرے گا نئی شریعت لائے گا جو نئی شریعت